ناظرین پاکستان کے اندر کرونا ویکسین کرونا کو ختم کرنے کی ویکسین جو ہے وہ آ چکی ہے اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو پیرے مرلے میں لگ بھی چکی ہے اب دوسرے مرلے کے اندر جو ریجسٹریشن ہے پینسٹ سال کے اوپر افراد کی وہ شروع ہو چکی ہے مگر سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے وہ کب دستیاب ہوگی کب عام آدمی کی اس تک رسائی ہوگی اور کس قیمت کے اوپر ہوگی یہ ایک اہم سوال ہے اس وقت جو ایکٹیف کرونا کیسز ہیں ناظرین وہ پاکستان کے اندر نو سو اٹھانوے ہیں اور سنتالیس امباد پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر ہو گئی ہیں تو جو مصبت کیسز کی شرعہ ہے وہ صرف تین فیصد ہے اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے ڈاکٹر نوشین حامد جو نیشنل ہیلتھ سرویسز ریگولیشن ان کوارڈنیشن کی پارلمیانی سیکرٹری ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین اور ڈاکٹر فیصل محمود ہمیں جوئن کریں ان کا تعلق آغا خان یونیورسٹی ہسپتال سے ہے جو وبائی امراض کے ماہر بھی ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر نوشین آپ سے جانے کی کوشش کروں گی کہ اس وقت ہم گراف میں کہاں ہیں کیا ہم گراف سے بلکل نیچے آ چکے ہیں اور کرونا وائرس کے کیسز اب اتنے کم ہو گئے ہیں کہ جو انفیکشیس ایک اس کا مرلہ تھا جب ہم بلکل کلائم کر رہے تھے ڈیسمبر کے اندر اب ہم اسے نیچے آ گئے ہیں کہاں ہیں ہم گراف کے اندر جی دیکھیں جی اس وقت نو ڈاوٹ کے جو پچھلے دنوں میں پچھلے مہینے ہم نے جو ایک سپائک دیکھی تھی اس سے تو حالات کافی بہتر ہیں مگر ابھی ہمارے اوپر سے یہ خطرہ ختم نہیں ہوا میں آج کے اسلامباد کے فگرز ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کوئی ٹو پوائنٹ سمتنگ پہ آکے آج پھر وہ تھری پہ آگیا ہے تو یعنی کہ ابھی آج ہم نے پھر ایک رائز دیکھا ہے اسلامباد کے کیسز میں تو اس لیے یہ ابھی یہ فلکچویشنز جو ہیں یہ چل رہی ہیں ابھی ہم اس کو ٹوٹل ہی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ٹوٹل ڈکلائن پہ ہے تو ابھی we have to be careful اور باقی ارتیاطی تعدابیر کے ساتھ ساتھ اب الحمدللہ ویکسین آگئی ہے تو انشاءاللہ حالات بتا دریج بہتر ہو جائیں گے بات سٹل فلکچویشنز ہیں ابھی گراف میں جی ڈاکٹر ڈاوشن یہ بتائیے کہ عام لوگوں کو کب تک اس ویکسین تک رسائی ہوگی دیکھیں جس طرح سے یہ سکسٹی فائی فلاس کی پوپولیشنز کیونکہ پریورٹائز کیا گیا تھا پوپولیشنز کو تو اس کے اندر پہلے ہیلتھ کیر ورکرز تھے ہمارے فرانٹ لائن کے اس کے بعد اب ہم نے جس طرح سے سکسٹی فائی پلس کی پوپولیشن کو ٹرگیٹ کی ہے تو ان کی باری اب مارچ میں آ جائے گی اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی طرح سے بتا دریج جیسے جیسے یہ ویکسین کی کونٹیٹیز ہم ریسیف کرتے جائیں گے کیونکہ اب مٹیپل سورس سے ویکسینز آنی شروع ہو جائیں گی ابھی تو سائنو فارم ہمارے پاس تھا مگر اس مہینے کے اند پہ ایسٹرازینکا کی جو ہے وہ ہم لوگ کوئی ساتھ لاکھ ڈوزز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کینسینو بائیو کی بھی جو وان ملین ڈوزز ہیں وہ ہم اسی پورٹر میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور پھر نیکس پورٹر میں باقی ٹوینٹی ملین جو ہے وہ انشاءاللہ تالہ آ جائیں گی تو یہ بتدری جیسے جیسے یہ ویکسینز آئیں گی آپ کو نئی پولیسیز اور نئی اپروچ جو ہے وہ انسی اوسی کے طرف سے ملتی جائے گی اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سوچ سے پہلے ہم عام عوام تک پہنچ جائیں گے کیونکہ اسی طرح سے تو آپ سے پاس کوئی بال پاک فگر ہے کہ جی مارچ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پینسٹ سال کے اوپر افراد ہیں ان کو لگنی شروع ہوگی تو یہ کب تک آپ سمجھیں کہ چالیس سال تیس سال بیس سال کے پاکستانیوں کو لگے گی دیکھیں ہمارا ٹارگٹ پاپولیشن جو ہے وہ ہنڈرڈ ملین ہے کیونکہ ٹوٹل پاکستان کی جیسے ٹو ہنڈرڈ ملین ہے تو اس میں سے ہنڈرڈ ملین ایٹین یا سے نیچے کے لوگ ہیں جن کے لیے ویکسین جو ہے وہ ریکمینڈٹ نہیں ہے تو ایٹین پلس کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً ہنڈرڈ ملین ہے وہ ٹارگٹ پاپولیشن ہے اس میں سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنا ٹرٹی پرسنٹ جو ابھی تک ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ ویکسین جسے کور کر لیں گے اس کے بعد پھر اس سال کے آخر تک میں سمجھتی ہوں اور بہت ایک میجر چنگ پاپولیشن کا کور ہو جائے گا بائی دا اینڈ آف ٹوینٹی ٹوینٹی وان ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر فیصل محمود آپ کی جانے باؤں گی یہ خبریں آئی ہیں کہ جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ ہچکچا رہے ہیں ویکسین لگانے سے اس کی کیا وجہ ہے جی اس کے بہت سارے وجہات ہیں آئی ٹھیک تھوڑا سا کسی بھی ویکسین کے اندر ویکسین ہیسیڈنسی ہوتی ہے لوگوں کو پریشانی ہوتی کیونکہ سائر ایفیکس تو نہیں ہیں ان کو لگانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے تو اسی کنفیجن لوگوں کو اس میں بھی ہوتی ہے کہ بھئے مجھے کرونا ہو گیا کیا مجھے ویکسین لگانی کی نہیں لگانی یہ سب چیزیں ہیلتھ کے ورکر سے ڈسکس کر کے ہی پھر سمودھ آٹ ہوتی ہیں بلکہ اس لاسٹ ہفتے ہی بہت سارے ایسے ہیلتھ کے ورکر سے جو تھوڑا ہچکچا رہے تھے ان سے جب بات کی جو تھوڑا سا سمجھایا تو سب ہی نے پھر لگا لی تھی دوسری چیز ہے کہ جب ہیلتھ کے ورکر سے خود لگاتے ہیں ان وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دوست ان کے دوسرے کولیگز لگا رہے ہیں تو پھر ان کی رہمت آتی ہے یہ ویسے بھی ضرورت نہیں ہوگی جی ڈاکٹر فیسر جو ڈاکٹر نوشین بات کر رہی ہیں کہ جی ہندرد ملین پوپلیشن تک ہم پہنچ جائیں گے جو اٹھارہ سال کی عمر کے لوگ ہیں یا ان سے کم عمر کے لوگ ہیں ان کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہوگی is that a good strategy so this is a good strategy because یاد رکھیں کہ جب ہی بھی آپ کے باس رسورس لیمیتر ہیں then you have to decide کہ کس کس کو دینے کی ضرورت ہے آپ کو یہ and obviously اسی ترتیب سے مل رہے ہیں لوگوں کو پہلے وہ لوگ جن کے اندر رسک سب سے زیادہ ہے پھر وہ لوگ جن کے اندر بوری بیماری ہونے کی رسک زیادہ ہے یعنی کہ ساتھ سب زیادہ عمر کے and then بقیاء لوگ because you know اگر آپ کے پاس لاکھوں ویکسین ہوتے اور سب ہی کو لگ ستی تو obviously سب ہی کو ایک ساتھ لگ رہی ہوتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو نہیں لگے گی یہ جزدہ کہ آپ کی باری آنے میں تو اسی دیر ہوگی اور یہ پورے دنیا میں باہی ویکسین اگر ہندرڈ ملین لوگوں کو پاکستان میں لگ جائے دکٹر فیسل تو وہ جو چین ہے انفیکشز ڈیزیز کا وہ ٹوٹ سکتا ہے I mean دکھے ویکسین لگنے کے پاس ہی پرابلی کچھ ایسے پر ہم کو ماسک اور لوگوں سے دو رہنے کی ضرورت ہوگی جو تک بہت بڑی پاپلیشن ہماری ویکسین ہو جائے سو یاد رکھیں کہ ایسے نہیں کہ آپ نے ویکسین لگا لی اور اس کے بعد پھر کھلی چٹی مل گئی آپ کو دوسری چیز ہے کہ ویکسین سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر بیماری لگنی بھی ہے آپ کو تو بہت شدید نہیں ہوتی آپ کے ہسپلائزیشنز آپ کے امواد کی شرم بہت زیادہ کمی آتی ہے مگر ان ویکسین سے جان لیوانی ہوتی ڈاکٹر جی ڈاکٹر نوشین آپ سے آخری سوال پرائس کیپ کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے پی ایم اے بھی یہ کہہ رہی ہے پاکستان میڈیکل اسوسییشن کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پرائس کیپ لگانی ہوگی یہاں پہ دستیاب ہوں گی میڈیسنز اور رسائی انہی لوگوں کے ہوگی جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا چونکہ آپ نے پرائس کیپ نہیں لگائی اور پرائیوٹ کمپنیوں کو اپنے اجازت دے دی ہے اس کو ایمپورٹ کرنے کے لیے تو یہاں پہ صرف وہ ایفورٹ کر سکے گا جس کے پاس پیسے ہوں گے دیکھیں اس میں پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ لوگوں کو پرائیوٹ کمپنی کے پاس جانا منڈیٹری نہیں ہے کیونکہ حکومت خود سے اپنی تمام پاپولیشن کے لیے جو ہے وہ ویکسین کو ارینج کر رہی ہے اور وہ ٹوٹلی فری آف کاؤسٹ ہوگی پرائیوٹ سیکٹر کو مگر شاید وہ جو تھوڑے سے لوگ جو پے کرنا چاہتے ہیں اس میں میں صرف یہ بتا دوں کہ ڈریپ کا جو ہمارا لاؤ ہے جس کے اندر پرائیسنگ پولیسی ہوتی ہے اس کے اندر ایک ریفرنس کانٹریز کی رینج ہوتی ہے جس کے بطابق پرائیسز ڈیٹرمند کی جاتی ہیں یہ ویکسین چونکہ دنیا میں پہلی دفعہ بنی ہے اس لیے لاؤ کے اندر ہمارے پاس وہ ریفرنس رینج موجود نہیں ہے مگر اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے ہم دنیا سے ڈیٹا کٹا کر رہے ہیں دنیا میں جہاں جہاں اس کی پرائیسز فیکس ہوں گی مگر اس کے پر پر حال آپ لوگ نہیں سوچ رہے کہ پرائیس کیپ لگائیں بلکل وقت کی قلت ہے تو آپ سے یہ جواب ضرور چاہوں گی پرائیس کیپ لگے گی کے نہیں لگے گی اس کے لئے ورکنگ ہو رہی ہے مگر ابھی تک کوئی ایسا میکنزم ہمارے پاس موجود نہیں ہے ریپ کے لوگ میں جس پہ ہم اس پہ کیپ لگا سکیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین ڈاکٹر فیصل محمود آپ نے ہمیں جوئن کیا تو ناظرین ویکسین تو آ گئی ہے یہ کتنی قیمت پر دستیاب ہوگی اس کے اوپر حکومت جو ہے ابھی اپنا کام کر رہی ہے